بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اپنی جو ساری گاجرے ہیں قدو کش کر لی ہیں اور یہ کام میں نے اپنے حضبن سے کر آیا تھا کیونکہ وہ یہ کام جو ہے بہت زیادہ ہے بھی ہوتا ہے تو یہ کام ان سے میں نے کروایا ساری گاجرے انہوں نے قدو کش کی اور پھر اس کو ہم بناتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ میں نے لیا تھا ایک بڑا پتیلا اور اس میں میں ساری گاجرے جو ہیں وہ اس میں ڈال دوں گی اور آپ نے اتنی ہی موٹی رکھنی ہے زیادہ بارک نہیں اس کو قدو کش کرنا اس طرح ہوتی اچھی جو ہے اس کا لک آتا ہے اور یہاں دیکھیں میں اس کو ہائی فلم پہ دو سے تین منٹ کے لیے میں اسے فرائے کروں گی یہاں پہ اس طرح سے آپ نے اس کو اوپر نیچے کرتے رہنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو بھی موسترے وہ نکل رہا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہم جب گاجر کا حلوہ بناتے ہیں تو اس سے گاجرے جو ہیں ہماری کالی نہیں ہوتی یہ ایک ٹپ ہے اور یہ بابا نے بتائی تھی مجھے تو اس سے ہی ہوگا کہ ہمارے جو گاجر کے ہلوے اکثر کالی ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہوں گے اور یہاں دیکھیں ایک کپ میں یہاں پہ شکر ڈالی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ گاجر اس سے بہت جلدی جو ہے سوفٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور اپنا پانی بھی آرام سے چھوڑنا شروع کر دے گی تو آپ یہ دیکھتے دیکھتے جائے بلکل اسی طرح سے آپ لوگوں نے اس کو فولو کرنا ہے بہت مازے کا یہ ہلوہ بنتا ہے اور بہت زبردست یہ بنا تھا یہاں پہ تو اسی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے شکر جو ہے وہ بھی ڈیزول ہو گئی ہے بلکل اچھے سے اور اس کا جو بھی موسٹر ہے وہ ریلیز ہو گیا ہے اس نے پانی چھوڑا ہے یہاں پہ اور یہاں دیکھیں اس نرم بھی ہو گئی ہے یہاں پہ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دودھ تو یہاں دیکھیں دودھ میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً ایک کلو میں نہیں یہاں پہ دودھ ڈالا ہے یہاں پہ آپ دودھ بھی اپنے حساب سے بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو گاجرے ہیں وہ گھرلے میں اچھے مدد دیں گی اور ایک بہت ہی اچھا جو ہے اس کا فلیور آئے گا تو آپ اپنے حساب سے دودھ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ایک کلو ڈالا ہے دودھ اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے جو ہے آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کر چھوڑ دیں گے جب تک ہماری گاجرے بھی جو ہے وہ گھل جائیں گی اور دودھ بھی ہمارا جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا تو یہاں دیکھیں ہم نے اس کا کور ہٹا لیا ہے یہاں پہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا اور اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ دودھ ابھی باقی ہے تو ہم اسے جو ہے اب اچھے سے بھول لیں گے یہاں پہ تاکہ اس کا جو دودھ ہے وہ بھی سوک جائے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے آپ نے بلکل اس کا دودھ جو ہے وہ ڈرائے کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور کی طرح زبردر اس کا کلر آ ہے کلر بھی اس کا خراب نہیں ہوا ہے اور یہاں پہ آپ اس چیز کا دھیان ضرور رکھئے گا جب آپ گاجرے بنا رہے ہوں اور گاجر کا ہلوہ تو آپ تب ہی اس کو جو ہے چھیل کے قدو کش کر کے رکھئے گا مرنہ وہ کالی پڑ جائیں گی اور عمومن ایسا ہوتا ہے میں نے بھی پہت زفاہ ایک گلتی کی ہے کہ ہم جو ہے پہلے گاجرے جو ہے قدو کش کر کے رکھ دیتے ہیں شام میں ہلوہ بناتے ہیں تو گاجروں کا جو رنگیاں وہ کالا پڑ جاتا ہے تو یہاں دیکھیں یہاں میں نے ڈالا ہے ایک قب بھر کے دیسی گھی وہ دیسی گھی جو میں نے بنایا ہے اس کی جو ویڈیو ہے وہ میرے آپ پیج پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں دیسی گھی تو وہی دیسی گھی میں نے اس میں ڈالا ہے اور گھر کا دیسی گھی آپ لوگ کو پتا ہے کہ کتنا زبردرز بنتا ہے دیسی گی ڈالا ہے دیسی گی ڈالنے کے بعد میں نے یہاں پر 1 ٹی سپور میں نے الائچی پورڈر ڈالا ہے آپ چاہے تو سابد الائچی آپ 3 سے 4 اس میں ڈال سکتے ہیں تو میرے پاس پیسی بھی تھی پیس کے رکھتیوں کیوں تاکہ موں میں نہ آئے اور سکیسی کو باتا بھی نہ چلے کہ ہم نے الائچی پورڈر اس میں ڈالی ہے تو یہ دیکھیں الائچی پورڈر ڈالنے کے بعد اس کو بہت اچھے سے ہم مکس کرتے جائیں گے بھونتے جائیں گے بس یہاں یہ بھونائی کا کام ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے آدھا کپ اور شگر اور ایک کپ ہم نے پہلے ڈالا تھا اور آدھا کپ ہم نے ابھی ڈالا ہے اور یہ بلکل لیمیٹڈ میٹھا ہے نہ زیادہ کم ہے نہ زیادہ میٹھا ہے نہ کم ہے تو یہاں دیکھیں بس اتنی ہی میں نے اس میں شکر ڈالی اور اس کو اچھے سے ہم بنائی کر لیں گے ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اپنے اس کو بھونتے رہنا ہے اور بنائی تو اس کی آخر تک چلتی رہے گی اور یہاں میں نے لیا ہے آدھا کلو ماوہ جو یہ ہے دھائی سو گرام ماوہ ہے ایک اور یہ دھائی سو گرام ایک ہم گارنش کے لیے یوز کریں گے اور ایک ہم اس میں اٹ کریں گے اور اگر آپ گارنش کے لیے یوز نہ کریں تو آپ اس میں صرف دھائی سو گرام ماوہ جو ہے اس میں اٹ کر سکتے ہیں ڈھائی سو کلو میں ڈھائی سو گرام ماوہ ڈھائی کلو گاجروں میں ڈھائی سو گرام ماوہ جو ہے اس میں جائے گا تو یہاں دیکھیں میں نے یہاں پہ ڈھائی سو گرام ماوہ یعنی ایک پاو کے قریب میں یہاں پہ ماوہ ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور بنائی کر لیں گے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے سے جو ہے یہ بھن رہا ہے گاجر کا حلوہ بہت جلدی سے بن جاتا ہے بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر دیسی گی اس میں ڈالا ہے اور ماوہ ڈالا ہے تو اس کا تو پھر ٹیسٹی بہت دوبالا ہو جاتا ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے اور سردیوں میں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دل کرتا ہے گاجر کا حلوہ کھانے کا اور جب بزار سے لاتے ہیں تو اتنا مہنگا ہمیں ملتا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ ہم بالکل جو ہے اس کو زیادہ قوانٹیٹی میں بنا کے گھر میں اس کو کھا سکیں تو یہاں دیکھیں ہمارا گاجر کا حلوہ جو ہے اچھے سے بن گیا ہے اور اس کو ہم کریں گے ڈیش آؤٹ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گرمہ گرم دھویں نکل رہے ہیں اتنا مزے کا یہ گاجر کا حلوہ بنا تھا اور میرے بچے اتنے شوک سے نہیں کھاتے ہیں لیکن انہوں نے اس دفعہ بہت شوک سے اس کو گاجر کے حلوے کو کھایا اور اور بہت مزے کا یہ بنا تھا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گرمہ گرم اور یہ گرمہ گرم کھانے کی تو بات ہی کچھ اور ہے اور یہاں دیکھیں یہاں پہ میں ڈال لوں گی اس میں بادام بادام میں نے وہاں بھی اٹکے تھے تھوڑے سے آپ کے پاس کوئی بھی نٹس ہو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ یہاں پہ جو ہم نے ایک پاو مہاوہ رکھا تھا وہ ہم یہاں پہ ڈال لیں گے اس کو گرنش کر لیں گے اور اس کا فائنل لک دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ ہے اس کا فائنل لک تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ریسیپی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اچھی سی ریسیپی کے ساتھ اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ میری اور عائشہ کی طرف سے اللہ حافظ